آج ہم ڈسکس کریں گے رییکشن آف گریگناڈ ریاجرنٹ ویڈ میتھینل ڈ ایتھینل کے گریگناڈ ریاجرنٹ میتھینل اور ایتھینل کے ساتھ کس طرح سے رییکٹ کرتا ہے گریگناڈ ریاجرنٹ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جیسے ایتھائل میگنشیم برومائڈ ہے ہمارے پاس کیا جی یہ گریگناڈ ریاجرنٹ ہے سب سے پہلے ہم اس کا رییکشن دیکھیں گے میتھینل کے ساتھ ٹھیک ہو گیا میتھنل یا پھر ہم اس کو فارمل ڈی ہائیڈ بھی کہتے ہیں میں یہاں پہ اس کا فرمولا لکھ لیتا ہوں یہ ہمارے پاس اس کا فرمولا آجاتا ہے اور اس کو ہم کاملی جو ہے وہ فارمل ڈی ہائیڈ بھی کہتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں فارمل ڈی ہائیڈ تو اس کے ساتھ جب یہ رییکشن کرے گا گریگناڈ ریاجنٹ تو ہمارے پاس کیا پرادیکٹ آئے گی اس پہ آج ہم بات کریں گے اس کے علاوہ ہم ایتھینل کی بھی بات کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فارمل ڈی ہائیڈ کے ساتھ اس کا رییکشن کس طرح سے ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ایتھائل گروپ ہے اگر ادھر میں یہاں پہ بات کروں ٹھیک ہے اس پہ پارشل نیگٹیو چارج ہے چونکہ کاربن زیادہ الیکٹرو نیگٹیو ہے than میگنیشم so it will attract shared pair of electron more closely towards itself تو اپنی طرف shared pair of electron کو زیادہ اٹریکٹ کرے گا کاربن ٹھیک ہے یعنی کاربن مگنیشم کا جو بانڈ ہے اس کیس میں تو اس پہ پارشل نیگٹیو چارج آ جائے گا اور مگنیشم پہ پارشل پازیٹیو چارج آ جائے گا اسی طرح یہاں پہ برومین جو اٹیچ ہے اس کے ساتھ تو اس پہ پارشل نیگٹیو چارج ہوگا چونکہ یہ بھی کہا ہے زیادہ الیکٹرو نیگٹیو than میگنیشم اور اس کیس میں اگر ہم دیکھیں تو کاربن سے زیادہ الیکٹرو نیگٹیو اکسیجن ہے تو اکسیجن پہ پارشل نیگٹیو چارج آ جائے گا اور کاربن پہ پارشل پازیٹیو چارج آ جائے گا میں اس کو اس طرح سے شو کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یعنی اس کیس میں کاربن جو ہے وہ الیکٹرانڈ ڈیفیشنٹ ہے اور وہ الیکٹرو فیلک ہے سو کیا ہوگا کہ یہاں سے یہ جو ایتھائل گروپ ہے یعنی ایتھائل میگنیشم برومائیڈ گریگناڈ ریاجنٹ جو ہے اس میں یہ جو گروپ ہے یہ اٹیک کرے گا اس الیکٹرانڈ ڈیفیشنٹ کاربن پہ اس کو میں اس طرح سے شو کر لیتا ہوں کہ یہاں سے جی یہ اٹیک کرے گا اس کاربن پہ یا پھر میں اس ایرو کو اگر ادھر سے شو کر لیتا ہوں کہ یہ والا پارٹ جو ہے وہ اس پہ اٹیک کرے گا اور اب کیا ہوگا یہ والے الیکٹران جو ہے یہ آگے شیفٹ ہو جائیں گے یعنی اکسیجن پہ شیفٹ ہو جائیں گے بلکہ اس کو میں اس طرح سے شو کر لیتا ہوں کہ یہ والے الیکٹران جو ہے وہ اس اکسیجن پہ شیفٹ ہوں گے پیار اف الیکٹران جو کاربن اور اکسیجن کے درمیان شیئر ہے اور اکسیجن کیا کرے گا پھر آگے اکسیجن جو ہے وہ فردر اس میگنیشم پہ یعنی جب یہاں سے بانڈ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہو گیا جو برننگ کرے گا اب ہم نیکس دیکھ لیتے ہیں یہ реیکشن کس طرح سے ہوگا اندہ پریزنس آف ایتھر یہ реیکشن ہوتا ہے تو میں یہاں پہ لکھ لوں گا ایتھر ایٹھ 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 ایٹھر اور ہمارے پاس پرڈیکٹ کیا آجاتی ہے میں یہاں پہ پرڈیکٹ لکھ لوں گا بلکہ پرڈیکٹ کو میں جو ہے وہ نیچے لکھ لیتا ہوں اس طرح سے ہم لکھ لیں گے کہ ہم یہاں پہ لکھیں گے ایتھر ٹھیک ہے ایرو اس طرح سے ڈال لیں گے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ایتھر کی موجودگی میں یہ رییکشن ہو رہا ہے اور ہم یہاں پہ پرادیکٹ لکھ لیں گے یعنی یہاں پہ آ جائے گا سی ایچ تھری سی ایچ تھری سی ایچ ٹو اس کے بعد یہ ہمارے پاس کاربن آ جائے گا اس کو میں دیفرنٹ کلر سے شو کر لیتا ہوں یہ کاربن آ گیا اور اکسیجن اب یہاں پہ او اس کے ساتھ ہی اکسیجن پہ نیگٹیو چارج آ گیا ہے یہاں پہ میں اس کے الیکٹران جو ہے وہ یہاں پہ اس طرح سے شو کر لوں گا ٹھیک ہو گیا اور پھر یہ چونکہ میگنیشن پہ پلس چارج آ جائے گا کمپلیٹلی پلس چارج آ جائے گا جب یہاں سے بانڈ ٹوٹے گا یعنی یہاں سے جب بانڈ ٹوٹے گا تو کمپلیٹلی اس پہ پلس چارج آ جائے گا یعنی یہاں پہ کیا بن جائے گا ایم جی پلس اور پھر بی آر اس طرح سے ہمارے پاس آ جائے گا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب کاربن اور اکسیجن کا سنگل بانڈ ہے اور پھر یہ بانڈ جو ہے فردر اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے میگنیشن کے ساتھ ہے اور پھر یہاں پہ کیا ہوگا دو ہائیڈروجن اٹیچ ہوں گے اسی طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس کے جو اس کاربن کے ساتھ دو ہائیڈروجن اٹیچ ہیں یہ وہ والے ہائیڈروجن یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے اب فردر کیا ہوگا کہ اس کی جب ہم ہائیڈرالیسز کریں گے ٹھیک ہے وارٹر کی موجودگی میں جب ہم اس کی بریکڈاؤن کریں گے اور in the presence of dilute acid H3O positive ٹھیک ہے ہائیڈرونیم آئین جو ہے یا پھر ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ سمپلی وارٹر لکھ سکتے ہیں H2O اور چونکہ ایسٹ کیا کرتا ہے proton donor ہوتا ہے وارٹر میں جو ہے وہ proton دیتا ہے تو یہاں پہ ہم جسٹ یہاں پہ اس طرح سے H positive بھی لکھ سکتے ہیں تو اب ہم next دیکھ لیتے ہیں کہ اس کیس میں ہمارے پاس product کیا آ جائے گا product ہمارے پاس آ جائے گی بلکہ یہاں پہ کیا ہو جائے گا کہ OH آ جائے گا یعنی CH3 CH2 COH ٹھیک ہو گیا COH اور یہاں پہ H2 اسی طرح میں لکھ لوں گا اور پلس ہمارے پاس product کیا آ جائے گی پلس MGBR OH MGBR بلکہ اس کو میں ذرا اس طرح سے لکھ لیتا ہوں MGBR اور پھر یہاں پہ آ جائے گا OH ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس product آ جائے گی اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں جی اگر میں اس کی naming کروں تو total کتنے کاربن ہیں 3 کاربن ہیں اور اس کاربن کے ساتھ OH group attached ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں propanol چونکہ کاربن پوزیشن 1 پہ جو ہے وہ hydroxyl group attached ہے جو کہ functional group ہے alcohol کا تو ہم اس کو کہہ دیں گے 1 propanol 1 propanol پی آر او پی اے این او ایل 1 propanol ہم اس کو کہہ دیتے ہیں اور یہ primary alcohol ہے اس case میں یہ بات بھی یاد رہے کہ جو فارم الڈی ہائیڈ ہیں یا پھر مثانل ہے مثانل کی اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو مثانل کا جب ہم reaction کرتے ہیں گریگناڈ ری ایجنٹ کے ساتھ تو ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ primary alcohol ہمارے products آتی ہیں ٹھیک ہے یعنی primary alcohol کی preparation ہوتی ہے جبکہ اس کے علاوہ جو الڈی ہائیڈ ہیں جیسے ایتھانل ہے پروپینل ہے ان سے further جو ہے ہم حاصل کرتے ہیں secondary alcohol تو ہم اب ایتھانل کا reaction دیکھیں گے جی الکائل ہیلائٹ کے ساتھ اس کے لئے میں یہاں پہ scroll کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ایتھائل مگنشم برومائیڈ CH3 CH2 MGBR ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس گریگناڈ ری ایجنٹ ہے اور اس کا ہم reaction کرنے جا رہے ہیں جی ایتھانل کے ساتھ تو CH3 C1O اور یہاں پہ ہم لکھ لیں گے H دو کاربن ہیں اور اس میں جو functional group لگا ہے وہ الڈی ہائٹک functional group ہے یعنی CHO اور اس طرف جو ہے وہ methyl group attach ہے تو الڈی ہائٹ کے لئے ہمیں پتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ہم اس کے نام جب ہم naming کرتے ہیں تو اس کے نام کے آخر میں جو suffix لگاتے ہیں وہ AL لگاتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل کتنے کاربن ہیں دو ہیں تو ایتھین AL آگے لگ جائے گا یعنی ایتھانل ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ reaction کس طرح سے ہوگا اب ہمیں پتا ہے کہ یہ کاربن اور مگنشم کا یہ جو بانڈ ہے یہ پولر ہے یعنی کاربن زیادہ الیکٹر نیگٹیو ہے تو اس پہ پارشل نیگٹیو چارج ہے اور مگنشم پہ پارشل پوزیٹیو چارج ہے اور اس برومین پہ پارشل نیگٹیو چارج ہے تو ایزا نیوکلیو فائل کے طور پہ ایکٹ کرے گا یہ جو کاربن ہے یہ ایتھائل گروپ ہے اور یہاں پہ کیونکہ یہ کاربن الیکٹران ڈیفیشنٹ ہے اس پہ پارشل پوزیٹیو چارج ہے ٹھیک ہے یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ الیکٹرو فیلک ہے اس کو الیکٹران کی ضرورت ہے اسی طرح یہاں پہ یہ جو اکسیجن ہے یہ زیادہ الیکٹر نیگٹیو ہے اس پہ پارشل نیگٹیو چارج ہے یہ شیڈ پیر آف الیکٹران کو اپنے طرف زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ یہاں سے یہ ایزا نیوکلیو فائل کے طور پہ ایکٹ کرے گا اور اس کاربن پہ اٹیک کرے گا اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ اکسین کے پاس بھی پیر آف الیکٹران موجود ہے تو جیسے یہاں سے رییکشن کنڈیشن کے یہ ایتھر کی موجودگی میں یہ رییکشن ہوتا ہے اور ہم اسی طرح لکھ لیتے ہیں سی ایچ تھری سی ایچ تھری سی ایچ ٹو آگے فردر یہ بانڈ بنا لے گا اس کاربن کے ساتھ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں سی کاربن اور پھر یہاں پہ اکسیجن یہ کاربن مزید بانڈ بنا رہا ہے سی ایچ تھری کے ساتھ اور اور یہاں پہ ایک ہائیڈروجن بھی موجود ہے یہ والا ہائیڈروجن اور اکسیجن پہ اب نیگٹیو چارج آ جائے گا ٹھیک ہے چونکہ یہاں سے یہ والا الیکٹران پیر اف الیکٹران یہاں پہ شفٹ ہو گیا ہے تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اکسیجن کس کے ساتھ بانڈ بنا رہا ہوگا یعنی ایم جی بی آر مگنیشن پہ چونکہ پوزیٹیو چارج ہے تو یہ اس کے ساتھ اس طرح سے موجود ہوگا فردر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جب ہم ہائیڈرولیسز کریں گے یعنی وارٹر کی موجودگی میں اس کی بریکڈاؤن کریں گے ایچ ٹو او میں یہاں پہ وارٹر لکھوں گا اور ہم کوئی ڈیلیوٹ ایسیڈ یوز کرتے ہیں ایچ سی ال یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیلیوٹ سی ایچ ٹو سی او ایچ او ایچ یہاں پہ میں او ٹھیک کر کے لکھ لوں گا یعنی او ایچ اور اسی طرح سے یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس سی ایچ ٹھری یہاں پہ ایک ہائیڈروجن ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو اس کی اگر ہم نیمینگ کریں تو ہم کس طرح سے نیمینگ کر سکتے ہیں اس کی میں یہاں پہ لکھ لوں گا چونکہ ٹوٹل کتنے کاربن ہیں ون ٹو ٹری فور اس طرح سے ہمارے پاس ٹوٹل فور کاربن آ جاتے ہیں اور نمبری ہم وہاں سے کریں گے جہاں سے فنکشنل گروپ کو کم سے کم نمبر ملے گا تو ون کے بعد پوزیشن ٹو جو ہے ادھر فنکشنل گروپ موجود ہے تو ہم کہیں گے ٹو بیوٹانول ٹو بیوٹانول ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گی سیکنڈری الکول کیونکہ جس کاربن کے ساتھ ہائیڈرکسل گروپ اٹیچ ہے وہ مزید دو کاربن کے ساتھ جو ہے وہ ڈریکٹ لی اٹیچ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سیکنڈری الکول آ گئی پلس اس کے علاوہ اور کیا پرادیکٹ ہمارے پاس آئے گی میں وہ یہاں پہ لکھ لوں گا ایم جی بی آر او ایچ اس طرح سے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پرادیکٹ آ جائے گی تو ہم نے دیکھا کہ ایتھنل نے جب ری ایکٹ کیا الکائل ہیلائٹ کے ساتھ تو ہمارے پاس جو پرادیکٹ آئی وہ آئی سیکنڈری الکول ٹھیک ہے ٹو بیوٹانول کیا ہے یہ سیکنڈری الکول ہے اور فارملڈی آئیٹ کے کیس میں ہمارے پاس کیا پرادیکٹ آئی جی فارملڈی آئیٹ کے کیس میں یا میتھنل جو کہ اس کا ایو پیک نام ہے اس کیس میں ہمارے پاس جو پرادیکٹ آئی وہ پرائمری الکول آئی تو اس طرح سے آج ہم نے ڈسکس کیا ری ایکشن آف گریگناڈ ری ایجنٹ وید میتھنل اینڈ ایتھنل